عوض عبا اللہم شئیلہ الرجلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آجم کریں گے کوئسسسus no.8 شو دائیٹ 루ٹس آف دی فالوگanchس البقیشنرو یہ جو ہمیں ایقویشنす گیون ہے ہم نے فائند کرنا ہے کہ اس کے روت کیا ہے ریشنل تو اس کے روت ریشنل شو کرنے کے لئے ہمیں ڈسکریمنیٹ اس کا فائند کرنا ہوگا اگر تو اس کا discriminant perfect square اور greater than 0 آ جاتا ہے تو then ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے roots کیا آنگے rational b square minus 4ac اگر ہمارے پاس ایک perfect square آتا ہے اور greater than 0 آتا ہے تو then ہم کہیں گے کہ اس کے roots کیا ہیں rational تو میں solution سے start کروں گا یہاں پہ discriminant find کرنے کے لئے ہمیں a b c کی value چاہیے تو یہاں میں دیکھیں students a b c یہاں پہ use ہو رہے ہیں تو اس لئے ہم capital a b c use کریں گے تو x کرکو کافشنٹ کیا ہوتا ہے a اور یہاں پہ x کرکو کافشنٹ کیا ہے a into b minus c اسی طرح جو x کرکو کافشنٹ ہوتا ہے اسے ہم b کہتے ہیں اور یہاں پہ x کرکو کافشنٹ کیا ہے b into c minus a اور جو constant ہوتا ہے c یہاں پہ ہمارے پاس value آئے گی c into a minus b next students ہم نے discriminant find کرنا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے discriminant کا فارمولہ ہمارے پاس b square minus 4ac تو یہاں پہ فارمولہ میں بھی ہم نے capital ABC use کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے capital ABC کی value find out کی ہیں اب next ہم نے یہاں پہ values put کرنا ہے b کی value ہمارے پاس یہاں پہ b into c minus a whole square minus 4 a کی value ہمارے پاس یہاں پہ a into b minus c اور next ہمارے پاس c کی value c into a minus b تو یہاں پہ ہم نے values put کی ہیں ABC کی next اس کو solve کریں گے b کا square next c minus a whole square تو یہاں پہ دیکھیں 4ac remaining b minus c into a minus b تو students ہمیں بہت ہی اسان question ہے صرف اس میں آپ لوگوں نے carefully multiplication کرنی ہے اور rearrange کرنا ہے ان کو اور اس میں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں b square اب یہ فارمولہ open کریں گے ہم a square plus b square minus 2 a b یا b یہ کرنا ہی multiplication میں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے next ہم نے as it لکھنا ہے minus 4ac multiply کریں پہلے a اور b کو تو ہم a b لکھ سکتے ہیں next minus b square next ac plus minus 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 plus b c next step میں ہم multiply کریں گے b square کو تو یہ آجائے گا ہمارے پاس b square c square plus a square b square تو ہم یہ a b کر کے لکھ رہے ہیں کہ a square a پہلے آتا ہے تو a پہلے لکھ لیں کہ b بعد میں آتا ہے تو b بعد میں لکھیں گے اسی طرح minus 2 a b square c اب اسی طرح آپ لوگوں نے minus 4ac کو multiply کرنا ہے minus 4 جب یہ a a کے ساتھ multiply ہوگا تو a square ہو جائے گا next b and c minus minus plus 4 a b square c اب آپ نے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس minus minus plus 4 a square c square اسی طرح plus minus minus next square square لکھیں گے جن کا whole square بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو rearrange کریں گے باقی terms کو تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ students minus 2 a b square c یہ والی terms دیکھیں اور اسی طرح یہاں پہ بھی plus 4 a b square c یہ دونوں terms same ہیں مارے پاس تو یہ minus 2 اور یہ plus 2 آنسر کیا آئے گا مارے پاس plus 2 اور اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو پہلے ہم یہ والی terms لکھیں گے a b a square b square پھر لکھیں گے ہم یہ والی b square c square اس کے بعد جس کا whole square بنی ان دونوں کا whole square سکتا ہے اس کو لکھیں گے plus 4 a square c square تو first 3 terms ہم نے وہ لکھیں ہیں جن کا whole square بن سکتا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے آپ لوگوں کو شو کروایا ہے کہ same terms ہیں minus 2 plus 4 answer کیا آئے گا آپ لوگوں کے پاس plus 2 اور 7 a b square c remaining آپ لوگوں کے پاس 2 times بچی ہیں ایک یہ ویلی اور یہ ویلی ان دونوں کو لکھ لیں آپ لوگ تو یہ آپ لوگوں کے پاس آجائے کہ minus پہلے میں یہ ویلی لکھ لیتا ہوں minus 4 a b c square اور پھر یہ ویلی minus 4 a square b c اب students آپ لوگوں کو میں ایک فارمولا بتا دو جو یہ ہم use کریں square کا فارمولا ہے three terms کے ساتھ a plus b plus c whole square تو یہ فارمولا بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیئے 9th class میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو یہ ہم اس کو open کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a اسی طرح یہاں پہ اس کو ہم دکھ سکتے ہیں a whole square plus b whole square plus c whole square اور یہاں پہ 2 a b plus 2 b c plus to c a تو یہ اس طرح آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اگر میں c کو اس طرح minus میں value لکھوں تو جس جگہ پہ c ہوگا وہ کیا آئے گا minus یہاں پہ بھی minus اور یہاں پہ بھی minus اس کو rearrange کریں تو یہ کیا جائے گا a plus b minus c پھر بھی all square بنیں گا اس پہ کوئی فرق نہیں بڑے گا یہ a square آئے گا یہ b square اور آپ پہ پہ minus کا جب آپ لوگ square کرو تو دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آنچر آتا ہے وہ plus میں آتا ہے اسی طرح 2 a b اب یہاں پہ minus ہے یہاں plus plus آپ لوگوں کو الگ سے یہ simplification کلئر کروا دی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم whole square کی فارم میں لکھیں گے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a b whole square اس کو لکھیں گے b c whole square اور اس whole square میں 2 a c whole square اس کو square open کریں دوبارہ یہی values آتی ہیں plus 2 تو یہاں پہ a b کو multiply کریں تو ہمارے پاس c values آئیں گی یہاں پہ a value ہمارے پاس a b اور b c یعنی ہم یہاں پہ بھی یہ method use کر رہے ہیں plus 2 a b plus 2 a b next ہمارے پاس plus 2 b c یہاں پہ ہمارے پاس b and c c کی value کیا ہے 2 a c a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a c کی value کیا ہے c اور a کی کیا ہے مارے پاس a b اب students ہم نے ان کو فارمولے کے مطابق لگ لیا لیکن اگر ہم اس کو دوبارہ multiply کریں یا simplify کریں دوبارہ مارے پاس یہی values آنی چاہیے اگر ہم اس کا square open کرتے ہیں تو یہی values آتی ہے اس کو multiply کریں تو دوبارہ یہی value آتی ہے اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ multiply کرنے سے یہ value آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ sign minus کا ہے لیکن یہاں پہ sign value minus کی ہوگی تو دوسری value یہاں بھی کون سی ہے 2 ac اس کا مطلب یہ value کیا ہے minus کی تو اگر یہاں پہ minus ہے تو یہاں بھی minus مگانا بڑھے گا minus کا square کریں دوبارہ plus میں آجاتا ہے اس کا مطلب دوبارہ یہ values آجاتی ہے تو یہاں پہ plus minus minus تو اب آپ لوگوں نہیں اس کو rearrange کر لیا ہے a square plus b square plus c plus 2ab plus 2bc plus 2ca تو یہ whole square کیا بنے گا آپ لوگوں کے پاس a plus b اس کے بعد minus c 2ac whole scale اب یہ minus کیسے آگیا یہ میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے explain کر دیا c یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے minus میں جب آپ لوگ اس کو simplify کروگے تو یہ آپ لوگوں کے پاس minus میں آئے گا اگر آپ لوگ اس فارمولے کو open کرو تو دوبارہ یہی فارمولہ آپ لوگوں plus 2ab plus 2bc plus 2ca clear ہوگے students تو یہ آپ لوگوں کے پاس complete square بن گیا ہے اور آپ کو پتا ہے square جو آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ positive value ہوتی ہے اور greater than zero تو یہی ہم نے show کرنا تھا کہ اگر اس کا discriminant ہمارے پاس greater than zero آجائے اور complete square آجائے تو then جو اس کے roots ہوں گے وہ کیا ہوں گے rational تو یہی ہم نے اس کا show کرنا تھا تو last پہ آپ لوگ لکھنے so roots are rational کیوں rational ہوں گے کہ perfect square greater than zero ہے اسی طرح آپ لوگ نے second part اور question number ten same اسی method کا ہے آپ لوگ نے abc value find کرنا ہے discriminate find کرنا ہے discriminate کو آپ نے rearrange کر اس کا ایک perfect square برات دینا ہے take care allah afis